اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں ایڈیا نیوز علاقہ حبروں کے ساتھ میں ہوں مریم شوکت خبر شامل کرتے ہیں سیالکورٹ سے جہاں پاکستان مسلم ریگنون بہرین کے صدر چودری رفاقت حسین نے اپنے فارم ہاؤس پر مسلم ریگنون بہرین اور مسلم ریگنون سیالکورٹ کے عہدے داران اور کارکنان کے عزاز میں ایک پرتکلف اشائیہ کا احتمام کیا اشائیہ میں مسلم ریگنون بہرین کے جرنل سیکرٹری ندیم حفیظ سینئر رہنما مسلم ریگنون بہرین بابر رشید اور سینئر کمیونٹی میمبر محترم جمیل زرال حسوسی طور پر جہلم سے تشریف لائے جی بلکل تقریب کے مہمان حسوسی سینئر نائم صدر مسلم ریگنون گجرانوالا ڈویزن فاروق گھومن تھے تقریب کی دیگر مہمانوں میں سیکرٹری انفرمیشن گجرانوالا ڈویزن میاں مدستی نظیر صدر سوشل میڈیا ٹیم ورکرز آڈینیٹر یوتھ ونگ کوئیت مہر تخیر عباس سابی کو آڈینیٹر یوتھ ونگ سعودی عرب اور سینئر نائم صدر لیبر ونگ مسلم ریگنون سیالکورٹ شہزاد کوئیتی یوتھ ونگ سیالکورٹ کی رہنماوں امران باجوا سحیل میر کمر زمان بٹ عمرانہ بلاول بٹ شیخ سنی ملک عزیز ملک عبداللہ ایڈوکیٹ ملک مسعود صاحب اور میڈیا پرسن زاہی شریف اور دیگر نے شرکت کر کے محفل کی رونک کو دبالا کیا مہمان حسوسی چودری فاروق گھومن نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ ہم چودری رفاقت صدر مسلم اگنون بہرین کے مشکور ہیں جنہوں نے آج میانواز شریف کے شیروں کو ایک جگہ مل بیٹھنے کا موقع فراہم کیا ہم میانواز شریف کی کارکنوں سے محبت کو قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں اور میانواز شریف کی صحتیابی کے لیے دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو جل صحتیابی عطا فرمائے آمین چودری رفاقت حسین نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ آج کی یہ تقریب مسلمیگی رہنماوں اور کارکنوں کی برپور شرکت نے ثابت کر دیا ہے کہ ہم میانواز شریف کے بیانا ووڈ کو عزت دو پر لبائی کہتے ہیں انہوں نے مزید کہا کہ مجودہ حکومت نے ملک کو مہنگائی اور بیروزگاری کی دلدل میں دھکیل دیا ہے آج پاکستانی عوام میانواز شریف کو یاد کر رہی ہے مسلمیگ نون کو تقسیم کرنے والے ہوت تقسیم ہو گئے ہیں بہت جلد میانواز شریف بارہ عوام میں مجود ہوں گے ملک سے مایوسی کے دور کو ہتم کر کے ملک کو ترقی کی رہا پر گامزن کریں گے جدہ سے خبر شامل کرتے ہیں جہاں پاکستان مسلمیگ نون گلف کے رہنما مہر عبدالخالق کی جانب سے پاکستان مسلمیگ نون کے عہدے دران کارکنان کمیونٹی اکابرین اور صحافی حضرات کے عزاز میں مقامی ہوتل میں شاندار عید ملن فارٹی کا احتمام کیا گیا جس کے مہمان حسوسی پاکستان مسلمیگ نون سعودی عرب کے مرکزی صدر ملک منظور حسین آوان تھے مجید جانتے ہیں اس ریپورٹ میں یہ اشایہ کی تقریب سے حطاب کرتے ہوئے پاکستان مسلمیگ نون گلف کے صدر چودری احسان الحق باجوا اور ایمینے نے تمام حاضرین کو عید کی مبارک بات دیتے ہوئے کہا کہ آنے والے دور میں میاں نواز شریف ہی پاکستان کے وزیراعظم ہوں گے انہوں نے مزید کہا کہ پاکستان مسلمیگ نون پہلے سے زیادہ طاقتور اور متحد ہیں انہوں نے سعودی عرب میں پارٹی کو مضبوط سے مضبوط بنانے پر مرکزی صدر ملک منظور حسین کی کوششوں کو سراحہ ہے پاکستان مسلمیگ نون سعودی عرب کے مرکزی صدر ملک منظور حسین آوان نے اپنے حطاب میں کہا کہ مسلمیگ نون کا ہر ورکر چاہے ملک میں ہو یا ملک سے باہر وہ مسلمیگ نون کے پلیٹ فارم پر متحد ہے بلکہ میاں نواز شریف کے ویزن کے ساتھ کھڑا ہے انہوں نے اس عظم کا اظہار کیا اور وہ مسلمیگ نون اور پارٹی کی عادت کے ساتھ ہمیشہ کھڑے رہیں گے اور پاکستان کی بہتری اور جمہوریت کی بقا کی جنگ لڑتے رہیں گے سرپرست پاکستان مسلمیگ نون رانہ محمد اشرف نے اپنے حطاب میں کہا ہے کہ ہم محمد نواز شریف کے سپاہی ہیں اور ہم پارٹی کی مضبوطی کے لیے کسی بھی قربانی سے در ایخ نہیں کریں گے قریب سے میزبان مہر عبدالخالق حافظ عبدالماجد چودری محمد حالد رفیق اور دیگر نے بھی حطاب کیا چکوال سے حبر شامل کرتے ہیں مرکزی جمعیت اہل حدیث زلہ چکوال کا اہم اجلاس مقامی ہوتل میں منقض اجلاس کی صدارت مولانا الطافرحمن امیر مرکزی جمعیت اہل حدیث زلہ چکوال نے کی فلسطین پر اسرائیل کی طرف سے ڈھائے جانے والے ظلم اور تشدد اور بربریت کی شدید مضمت سمیت فلسطین کے مسلمانوں کے ساتھ اظہاری ایک چہتی کی گئی مزید جانتے ہیں اس ریپورٹ میں جو بالکل اور اس بات کا اظہار کیا گیا عالم اسلام آپ اس کے فروئی احتلافات کو پسے پوچھ ڈال کر ایک پلیٹ فارم پر اکٹھے ہو جائیں اسرائیل جو ایک دہشتگرد ملک ہے اس کے ناپاک عزائم کو ملیا میٹ کرنے کے لیے اتفاق اتحاد کا مظاہرہ کریں تاکہ مسجد اقصہ مسلمانوں کا قبلہ اول ہے اس کو اسرائیل کی جنگ سے نجات حاصل ہو اس موقع پر سرپرست مرکزی جمعیت جمعیت اہل حدیث زیرہ چکوال مولانا محمود الحسن گزنفر ناظم آلہ مرکزی جمعیت اہل حدیث جمعیت اہل حدیث زیرہ چکوال مولانا عارف محمود سلفی مولانا قطب شاہ جہلم اور مولانا عبدالروف نائب امیر مرکزی جمعیت اہل حدیث اسلام آباد نے حصوصی طور پر شرکت کی اب تک کے لیے اتنا ہی مزید خبروں تفسروں تذریعوں کے لیے ہماری ویب سائٹ www.edienpk.tv وزٹ کیجئے ہر حبر سے رہیں باہبر دیکھتے رہیں ایڈین نیوز اللہ حافظ موسیقی 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 موسیقی